بسم اللہ الرحمن الرحیم وردیتو باللہ ربہ وبلسلام دینہ وبمحمدن صلی اللہ علیہ وسلم نبیم ورسولہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین اکرام آل سنت و جماعت نے آج تک کسی بھی بد مذہب کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی گنجائش نہیں رکھی وقت گزرتا رہا اور لوگ پینترے بدل بدل کر سنیت کا لبادہ اہڑ کر بدعاقیدگی پھیلانے کی ناقام کوشش کرتے رہے لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اپنے مذہبون مقاصد میں ناقام رہے انہی حضرات میں سے جنہوں نے بدعاقیدگی کو پھیلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور رفضیت و تفضیلیت کو پرموٹ کرنے کے لیے وہ دن رات مصروف عمل رہے اور شراب کی بوتل پر زمزم کا لیبل لگا کر بولی بالی عوام کو شاہد کے بہانے وہ ساتھ ایک کطرہ زہر کی بھی دیتے رہے انہی میں سے ایک موصوف ڈاکٹر تحر القادری صاحبی ہیں کچھ دن قبل کنزل علماء بحر اللولم معلمیس حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی زیدہ شرف ہو نے فروغ رفضیت میں ڈاکٹر تحر القادری کا کردار کے ٹوپک سے ایک کنفرنس کا انقاد کیا اور اس کے اندر اس کی جتنی بھی خیانتیں تھیں ان کا پردہ چاہ کیا تو جس پہ منحاج القرآن کے ایک ورکر نے اپنی ایک ویڈیو بنائی اور اس کے اندر اس نے جناب قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی زیدہ شرف ہو نے اس کی جتنی بھی خیانتیں تھیں اور ان کا جو پردہ چاہ کیا تھا تو وہ اپنے اس ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے تحر القادری نے اتنی شیخین کریمین کی عظمت و شان میں فضیلت و مناقب کو بیان کرتی ہوئے اتنی تعلیفات کر دی ہیں اتنی بکس لکھ دی ہیں اور اتنی ٹوپکس موجود ہیں اور اتنی لیکچرز موجود ہیں ہی ہے وہ ہے کیونکہ بزا میں خیش ہی وہ سب کچھ یہ کر رہا تھا اگرچہ اس بیچارے کو حقیقت کا پتہ تک نہیں ہے بکس کی فرس دکھا رہا تھا کہ یہ کتاب لکھی ہے یہ لکھی ہے یہ لکھی ہے اور ان میں ایک القول الوثیق فی مناقب صدیق کے نام سے بھی کتاب دیکھنے کو ملی اب اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اس شخص نے اس موصوف ڈاکٹر طہل قادری نے کس قدر خیانت سے کام لیا کہ معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا وہ شخص منکر ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ القول الوثیق فی مناقب صدیق کا صفہ رمبر اکتالیس فوٹی ون آپ دیکھ لیجئے کہ کہتا ہے کہ زیر اعتبار سے خلافت کی حق دار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور باطنی اعتبار سے جو خلیفہ بلا فصل ہیں وہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو ناظرین کرام یہ بھی بات یاد رکھی گا کہ یہ تقسیم اس کی اپنی منگڑ تقسیم ہے اور خود سختا تقسیم ہے وگرنا قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی ایسی ایک ریویت نہیں ملتی جس طرح کہ یہ منگڑ اپنی طرف سے باطل نظریات پیش کر رہا ہے اور اسی طرح وہ موصف کہہ رہا تھا کہ جتنے اس کے ٹوپکس موجود ہیں اتنی اس نے جو فضیلت شیخین رضی اللہ تعالی عنہ ماں کو بیان کیا ہوا ہے وہ آپ سن سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو میں صرف اور صرف ناظرین آپ کے اتمنان قلب کے لیے یہ صرف ایک حوالہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اسی تحر القادری کی زبانی میں آپ کو سنمانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اس شخص نے کس قدر رفضیت کو پرموٹ کیا ہے کہ سنی شیعہ بھائی بھائی کا نعرہ لگا کر اور رفضیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور پھر معاذ اللہ اس پر جو آگے سنی آل سنت کے مسلک کے اندر اور سنیت کے لیے باتے میں جو اس نے رفضیت کو پرموٹ کیا ہے اس کے اندر یہ سر فرست نظر آتا ہے تو ناظرین اکرام آپ یہ سماعت فرما لیجئے قدر عام رواج سنی کے اعلان دیں میری مراد ہے تسی نعرہ لاؤ نعرہ حیدری اہل سنت لگاؤ نعرہ حیدری آکو یا علی پھر آکو نعرہ حیدری پھر آکو نعرہ حیدری ہون تسی چو پر ہوئے ہیں ہون جنہیں شیعہ بھائی بیٹھیں اہلِ تشیعہ او ہاتھ کھڑا کریں اچھے کرو ہاتھ کھڑے اچھو شعباز اہلِ تشیعہ بھائی ہاتھ کھڑے کریں ہون توڑے واسطے سنو ہون تسی ہون صحابہ اکرام دا جنہ نے اہلِ بیعت دی شان بیان کی تھی جی ہون تسی نعرہ لاؤ نعرہ صدیقی تسی آکو حضرت صدیق اکبر زندہ باد نعرہ صدیقی آکو یا صدیق اکبر آکو یا صدیق نعرہ فاروقی یا فاروق عاظم نعرہ عثمانی یا عثمان غنی اس طرح کرو ملتے آپ پس شیر و شکر ہو جاؤ ہک ہو جاؤ اور جیڑا دو کرن واسطے آوے نا اسنو دو کر دیو جیڑا بھلا ملوانا کوئی دو کرن واسطے آوے نا دو کو سنو دو کرتے واپس بھیجو تو ناظرین کرم شاید آپ نے غور نہ کیا ہو آپ اس کو ریورس کر کے بھی دوبارہ سماعت کر سکتے ہیں کہ جب یہ موصوف تحر القادری کہہ رہا تھا کہ سنی بھائی نعرہ لگائیں نعرہ حیدری تو آگے سے جواب بڑے ہی جذبے سے اور بلند آواز سے دیا جا رہا تھا کیونکہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ ایمان قامل کی نشانی ہے لیکن ساتھ جب یہ کہتا ہے کہ ماذ اللہ ہمارے شیعہ بھائی اب نعرہ لگائیں نعرہ صدیقی نعرہ فروقی نعرہ عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ تو آگے سے جواب وہ نہیں دیتے چونکہ وہ تو مر جائیں گے لیکن وہ ان مقدس نفوس کے جو مبارک نام ہیں وہ اپنی زبانوں پر نہیں لے کر کے آئیں گے اور پھر کیا کہتا ہے کہ سنی شیعہ بھائی بھائی ہیں ماذ اللہ جو تمہیں دو کرنے کوئی ہے تم اس کو دو کر دو اور اسی طرح ایک اور حوالہ بھی آپ سمات کر لیں اور اس کی علاوہ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ایک دو ہی ہیں صرف توالت کے پیش نظر میں یہ آپ کے سامنے مختصر دو حوالے پیش کر رہا ہوں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ ٹیم ڈیسائیڈ کریں یہ جو آئے روز اس طرح کی ویڈیو بنانا شروع ہو جاتے ہیں ہم جلالی صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں ہم گو کرتے ہیں ہمارے ساتھ آؤ بیٹھو ٹیبل ٹاک کریں گفتگو کریں ہم ثابت کریں گے کہ اس شخص نے کس قدر سنیت کو نقصان پہنچایا ہے اور سنیت کے لبادے میں اس نے رفضیت و تفضیلیت کو ہی پرموٹ کیا ہے تو جی ناظرین کرام آپ یہ سماعت فرما لیجئے آپ کو بتا ہے کہ میں مجھے گر کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو میں مسلکوں میں نہیں پڑھتا بتاتا ہوں مسلمان کیا بتاتا ہوں مسلمان میرا حریظہ ہے کہ گرد جار دوں حقیقتیں اجاگر ہو جائے گرد جار میں آیا ہوں حقیقت کو روز روشن کی طرح اجاگر کرنے آیا ہوں اور وہ حقیقت جس میں نہ اہل سنت کو اختلاف نہ اہل تشیع کو اختلاف اور جو اختلاف کرے وہ نہ سنیوں میں نہ شیعوں میں اور اسلام سارا یا سنیوں میں یا شیعوں میں اول دن سے آج تک باقی چھوٹے چھوٹے مسلک اور فرقے ان کی شاہیں ہیں کوئی مسلک اسلام کے دو اہل سنت اور اہل تشیع بلت جعفریہ کوئی مسلک دو بقایا جتنے نکلے یا اہل سنت میں سے نکلے یا اہل تشیع میں سے نکلے تو باقی جز ہیں شاہیں ہیں فرعیں ہیں کوئی دو مسلک ہیں تو اسلام یا ادھر ہے یا ادھر ہے تو یہ حقیقت وہ کہ اس میں نہ سنیت کا اختلاف نہ شیعیت کا اختلاف جب اختلاف کرنے والا نہ سنیت میں رہا نہ شیعیت میں رہا تو کل اسلام انہی دو مسلکوں میں تھا جس نے اختلاف کیا وہ نہ سنیت میں نہ شیعات میں تو مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں نہ رہا جی سامعین و ناظرین آپ نے سماعت فرمایا اب میں مزید اس پر گفتگو کیا کروں عرضی عقل زی شعور انسان تو فیصل خود ہی کر لے گا کہ اب باقی کیا رہ جاتا ہے کہ جب اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں جبکہ اس کو مجدد پاک حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد صلاندی رحمہ اللہ تعالی کی مکتوبات شریف کا وہ مقام شاید اس نے نہیں پڑا ہو یقیناً اس نے نہیں پڑا اگر اس نے پڑا ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ سنی کی شان کیا ہے سنی کا مقام کیا ہے اور آپ نے آپ کو سنی کہلوانا یہ کتنا لازمی اور ضروری ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تو کہتا ہوں میں بس مسلمان ہوں میں ان فرقوں میں نہیں پڑتا میں ان مسالے کی تقسیم میں نہیں پڑتا اب انسان اسی کیا کہے یہ رفضیت اور تفضیلیت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ معاذ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اسلام کی دو ہی شاخیں ہیں سنیت اور شعیت یہ ہے وہ ہے اب انسان کیا کہے اور رفضیت اور تفضیلیت کو پرموٹ کرنا کس چیز کا نام ہے اور پھر وہ موصوف جو کہ ایک نومولود ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اتنی اس کی تعلیفات ہیں یہ ہیں وہ ہیں اب جب کی ان بیچاروں کو اتنا پتا تک نہیں ہے کہ اس شخص نے کس قدر چلاکی سے کام لیا اس کے جو اپنی ایک ٹیم ہے جو کہ یہ اس کی تحریرات کا کام کرتی ہیں وہ خود اس بات کا قرار کرتے ہیں کہ طیال قادر صاحب ہمیں صرف سنفسز دیتا ہے خطت الباس دیتا ہے کہ اس پر کتاب لکھنی ہے وہ آگے کام ہم کرتے ہیں اور اسی طرح اس کی جو تعلیفات ہیں آپ اگر اٹھا کر دے کے غور کریں تو ایک بک کے اندر جو ابواب ہیں کئی ابواب اٹھا کر دوسری بک میں کپی پیسٹ کیا ہوا ہے اور پھر اسے ایک نئے نام سے کتاب کو شائع کر دیا گیا ہے تو ناظرین کرام جتنا نقصان آل سنت و جماعات کو اس شخص نے پہنچایا ہے اور جس قدر اس نے رفضیت و تفضیلیت کو پرموٹ کیا ہو شاید اتنا کسی نے بھی نقصان نہ پہنچایا ہو اللہ تبارک و تعالی جل جلالو ہمیں مسئلہ کی حق کا آل سنت و جماعات پر قیم و دیم رکھے اور ہمیں اس کی حفاظت اس کا دفاع کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ